تین بنیادی قسم کے صبر ہیں اطاعت پر صبر کرنا ہے حکم ہے روضہ رکھو روضہ رکھنا ہے چاہے پیاس سے حلق میں کاٹے پڑھ رہے ہو مئی اور جون کا روضہ ہو یہ جو ہے صبر علیت طاعت ہے اطاعت پر اللہ کا حکم ہے آپ نے گئے گوے سوات کا غان صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے پانی موجود ہے لیکن یخ ہے ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا اتنا یخ ہے لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا صبر کرنا پڑے گا یہ صبر علیت طاعت کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لئے صبر کرنا جیلنا اس کی سختی کو برداشت کرنا اس میں جو تکلیف ہو اس کو جیل دی دوسرا صبر ہے اس صبر عن المعصیہ معصیت سے رک جانا صبر کرنا کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع غلط ہے حرام شے ہے دیاتا رکنا ہے یہ ہے صبر عن المعصیہ وہ ہے صبر علالعطع اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ معصیت سے اپنے آپ کو روکنا بچانا ٹیمٹیشنز کتنی بھی ہوں کتنا بھی جو ہے اس کے لئے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضہ ہو رہا ہو کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ اُبھر رہا روکنا تھامنا بند لگا دینا آگے یہ صبر تیسرا صبر ہے صبر علی البلا یا صبر علی العیزہ آزمائش پر صبر کرنا اور عیزہ پر صبر کرنا اور صبر عن الطبع یہ صبر علی البلا جو ہے اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا ابتلاع آزمائش اللہ کرام جہاد کرنے میں ابتلاع آ رہا ہے آزمائش آ رہی ہے جان دینا پڑے گی مال دینا ہے یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرح سے آزمائش آ گئی ہے آپ پر کوئی مسئیبت آ گئی ہے آیا اس میں آپ ثابت رہتے ہیں یا آن فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف تو صبر علی البلا اب اس کے دو حصے ہیں جو میں نے بیان کی ہے ایک ہے صبر علی عیزہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کوئی آپ کو عیزہ پہنچاتا ہے سخت عیزہ پہنچاتا ہے یہ عیزہ وربل بھی ہو سکتی ہے یہ عیزہ فیزیکل بھی ہو سکتی ہے وربل عیزہ پاگل ہو گیا تمہارا دباہ خرام ہو گیا تمہاری عقل الٹی ہو گئی انہی ہو گئی ہے تم کسی برے کوئی بری جو روح ہے اس کے زیرے اثر آ گیا کوئی جن تمہارے پر فابض آ گیا شیطان یہ کیا ہو رہا ہے وربل عیزہ زبان سے سکھائے جا رہا ہے اور ایک ہے کہ مارا جائے پیٹا جائے جیل میں رکھ دیا جائے بھوکا رکھا جائے عیزہ پہنچائی جائے اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ عیزہ سے تو یہ باز نہیں آئے اپنی باز سے جمعے رگوئے ہیں ٹکے ہوئے ٹکے ڈٹے ہوئے تو پھر کچھ لانس دیا جاتا ہے دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے تم یہ بات چھوڑ دو دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرح اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے ہم اس سے شادی کر دیں گے تمہاری تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے تمہارے بطل کو برا لکھو یہ نہیں کہو یہ بات نہیں اب یہ تمہا ہے تیمپٹیشن تیمپٹیشن کے مقاملے میں رکنا عیزہ کے مقاملے میں رکنے سے زیادہ مشکل ہے تو میں نے یہ صبر کی قسمیں آپ کو جنوا دی صبر علالطاع صبر علالمعصیہ نمبر تین صبر علالبلا علبقلا اس کی دو قسمیں صبر علالعیزہ اس کی دو قسمیں زبانی کلامی وربل یا فیزیکل جسمانی طور پر تکلیف پہنچا گے اور پھر صبر علالطاع تیمپٹیشن کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھتا یہ صبر کی قسمیں ہیں